بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز آج میں آپ لوگوں کے لئے لچھا پراتھا کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور میں آپ کو اسے فریز کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گی امزان آ رہے ہیں جیسے کہ تو اس میں آپ بنا کے اسے فریز بھی کر سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست ملٹی لیئٹ پراتھا بنتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک بال لیا ہے اور اس میں تین کپ میدہ ایڈ کریں گے تو یہ پراتھے جو ہیں وہ میدے میں ہی اچھے لگتے ہیں اور 1 ٹی سپون اس میں ہم پیکنگ پاوڈر ایڈ کریں گے ساتھ ہی شوگر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون تو اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جانا ہے ہمیں اور سے مکس کرتے جانا ہے ایک ساتھ پانی مت ایڈ کیجئے گا بس سمپل ہمیں آٹا گوننا ہے جسے ہم روٹی کے لئے گونتے ہیں اور یہاں پر میں نے 2 ٹی بل سپون جو ہے وائل کے ایڈ کیے ہیں اور اسے بھی مکس کر لیں گے تو اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ریٹ بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ڈی ایوے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اس سے میری لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچا کریں گی تو آٹے کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور اسے اب ہم نے پانچ سے سات منٹ تک بہت اچھی طرح سے گوننا ہے تاکہ ایک اچھی سی سوفٹ تو بن جائے تو آٹا آپ کا بہت اچھی طرح سے گوندا ہونا چاہیے اب میں نے اسے کاؤنٹر پر ڈکھا ہے اور اسے میں ایزی لی جو ہے اس طرح سے گون لوں گی بس اچھی سے اسے ہم گون لیں گے تو اب جیسے کہ رمضان آنے والے ہیں تو اب اسے بنا کر جو ہے وہ فریز کر سکتے ہیں اور ایزی لی سہری میں بنا سکتے ہیں تو اب تھوڑا سا میں نے آئل جو ہے باؤن میں لگایا ہے اور یہ ڈو جو ہے ہماری ریڈی ہے اسے جو ہم رکھیں گے اٹلیس آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ آٹا جو ہے اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے تو ہلکا کپڑا آپ نے بلکل گھیلا کرنا ہے زیادہ نہیں اور اسے جو ہے اس پر کور کر دینا ہے تاکہ آٹا جو ہے ہمارا ڈوائے نہ ہو تو اب آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور دو جو ہے ہماری اچھی طرح سے سیٹ ہو چکی ہے تو اب اس کے ہم پیارے ہیں تو اب اس کے ہم پیڑے بنائیں گے سات سے آٹ اس کے پیڑے ہم بنا لیں گے نورمل سائز کے جو بزار سے ہم پڑھٹے لیتے ہیں ان کا سائز تو بسے چھوٹا ہی ہوتا ہے تو سیم ویسی ہم بنائیں گے اب اس کا ہم پیڑا بنا لیں گے تو اس طرح سے سارے پیڑے ہم نے بنا لیں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے جو نئے تمام بنانے والے ہیں وہ ایزی بھی بنا سکتے ہیں تو تمام پیڑے میں نے بنا لیا ہے اور اس پر ہم جو ہے وہ کپڑا واپس سے کور کر دیں گے تاکہ یہ ڈائے نہ ہوں تو اب ایک پیڑا میں نے لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا آٹا ہم چھڑکیں گے یہ میدہ ہی میں نے چھڑکا ہے اس پر اور اسے ہم بے لیں گے تو اسے جتنا پتلا آپ کر سکتے ہیں پتلا آپ نے اسے بیلنا ہے جسے ہم پاپڑ کے لیے یا پوری کے لیے جو بیلتے ہیں تو بلکل پتلا آپ نے اسے بیلنا ہے اس طرح سے دہیں میں نے اسے پتلا بیل لیا ہے اور اس میں گھی ہم ڈالیں گے اس سے بہت اچھے پراتھے بکتے ہیں اور اس طرح سے پھلائیں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون جو ہے اس میں گھی لگے گا اور اس میں تھوڑا خوشک میدہ ہم اس پر دست کریں گے اب اسے اس سائٹ سے ہم اس طرح سے فول کریں گے اور اس میں دوبارہ سے ہم نے جو ہے وہ گھی لگانا ہے اور پھر دوبارہ سے جو ہے میدہ اس میں دست کرنا ہے اب دوسرے سائٹ سے اس کو فول کر دیں گے اس طرح سے اور اس میں دوبارہ ہم گھی لگائیں گے تو یہ سٹرپ کرنا بہت ضروری ہے اسی سے ہمارے جو ہے وہ لیئر والے پڑھاٹھے بنتے ہیں لچھے والے اور دوبارہ سے میڈہ میں نے جو ہے اس میں دست کیا ہے تو اب اسے ہم نے جو ہے اس طرح سے فول کرنا ہے بس اسے اس طرح سے فول کر دی جائیں گے یہ ہل کے ہاتھوں سے سپریس کریں گے اور اسے اس طرح سے ہم یہ دیکھیں لیئر سیس میں بن گئی ہیں تو بس اسے اب ہل کے ہاتھوں سے ہم نے اس طرح پریس کر لینا ہے تو یہ ایک پیڑے کی شیپ میں آ جائے گا اور اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ساری پیڑے بنا لینے ہیں اس طرح آپ نے یہ پیڑے بنا کے بھی اسے بھی جو ہے آپ نے 5 سے 10 منٹ کے لیے رکھنا ہے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اب تھوڑا سا میڈر ڈس کریں گے اور اس پہ جو ہے یہ پیڑے کو ہم بیلیں گے تو بہت ہلکی ہاتھوں سے آپ نے اسے اب بیلنا ہے کیونکہ اس میں لیئرز بنی ہوئی ہیں اور اگر آپ اسے دبا دبا کر کریں گے تو یہ جو اس کے لیئرز ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اسے بہت ہلکی ہاتھوں سے اب آپ نے اسے بیلنا ہے تو یہ رہیں اس طرح سے میں نے اسے بیل لیا ہے یہ لیئرز آپ کو اس میں نظر آ رہی ہوں گی اور میں نے توا جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو اب فلم کو جو ہے میں نے میڈیم کر دیا ہے اور اس روٹی کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو بس آپ نے چند سیکنڈ ایک سائٹ سے اس کو سیکھ لینا ہے اور چند سیکنڈ کے لیے دوسرے سائٹ سے اس کو سیکھنا ہے زیادہ اسے جو ہے وہ پکانا نہیں ہے یہ میں آپ کو فریز کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں بس جیسے یہ ایک سائٹ سے دیکھیں سیکھ گئی ہے تو دوسرے سائٹ سے بھی اسے ہم سیکھ لیں گے اور اسے ہم نکال کے رکھ لیں گے تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد ہم فریز کریں گے تو اس طرح سے آپ نے تمام یہ دیکھئے تمام فراؤں کو اس طرح سے آپ نے کرنا ہے بس زیادہ کک نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں یہ تمام مینے سیک لیا ہے اور اسے اب تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے اچھی طرح سے ہی تھنڈی ہونے چاہیے تو کوئی بھی آپ کے پاس بیک لاغ ہوں اس میں جو ہے آپ اسے ڈال کے فریز کر سکتے ہیں آرام سے اور جب چاہے مزے سے بنا سکتے ہیں تو اسے ہم فریزر میں رکھیں گے اور جب اسے آپ نے فرائے کرنا ہو تو پھر سے آپ کو ڈی فرس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈیریکلی آپ نے سے تبوے پہ ڈالنا ہے اور اسے فرائے کر لینا ہے تو لیجی ویورس یہ فروزن پراتے آپ کے بالکل ریٹی ہیں اسے اب فریز کر لیں گے پندہ سے بیس دن جو ہے آپ اسے ایزی لی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو رمضان میں یہ آپ کے بہت کام آئیں گے اور آج کل جیسے چھوٹیاں ہیں بچوں کی تو اس میں بھی جو ہے آپ کو بہت ایزی رہے گا آپ بنا سکتے ہیں آرام سے تو اب میں اس کو آپ کو فرائے کرنے کا بتاؤں ہوں گی اب اسے جو ہم تبوے پہ میں نے ڈال دیا ہے اور فلم آپ نے میڈیم رکھنی ہے بس جب یہ ایک سائٹ سے جو ہے وہ سک جائے تو اسے سائٹ چینج کر دینا ہے اور اس میں اب ہم گی ایڈ کریں گے گی میں ہی فراتے جو ہے بہت اچھے لگتے ہیں بس جب یہ سائٹ سے گولڈن براؤن ہو جائے تو اسے آپ دوسرے والے سائٹ سے بھی ہم ہلکہ براؤن کر لیں گے اور اس کی لیئر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو اس نے ہمارے بہت ہی زبردست کرسپی اچھا دار فراتے بلکل ریڈی ہیں آپ لوگ بھی اس ریسی پی کو ضرور ٹوائے کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی ہے اگر پسند آئے تو پلیز لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں آپ لوگ مجھے فیس بوک اور انسٹرگرام میں بھی فالو کر سکتے ہیں یہ پراتہ آپ دیکھ سکتے ہیں دہیں کٹی زبردست لیئرز بنی ہیں اور اپنا فیڈبیک ضرور ڈیجئے گا تو پھر آپ لوگوں سے ملوں گی نیو ریسی پی کے ساتھ تب تک آپ سب سے اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی